ہیلو دوستو میرا نام ہے سیوک سینگ اور آپ دیکھ رہے ہو الیمینیم پوائنٹ چینل دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے پارک ٹو کہ ہم ایک بنا رہے تھے الیمیرہ اور اس میں ہم نے فریم اور چوارٹ وہ لگا دیئے تھے اور اس کے بعد ہم نے اس کا جو کمپلیٹ کرنا تھا تو وہ ہم آج اس ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے وینڈو لگ بنا کر اور پوری علماری تیار کریں گے فریم ہم نے بنائی ہوئے تھے پہلے ویڈیو میں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو ہماری وہ پہلی ویڈیو دیکھ سکتے ہو جس کا لینک یہ اوپر چل رہا ہے اور دوستو یہ فریم جو ہے اس میں جو بورڈ لگانا ہے اس کی بھی ہم نے ایک ویڈیو پہلے بنائی ہوئی ہے کہ کتنا بورڈ ہم نے کم رکھنا ہے اور کس طرح ہم اس کا میجرمنٹ لیتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو بھی نہیں دیکھی تو اس کا جو لینک ہے نیچے ڈسکرپشن میں میں نے دے دیا ہے وہاں سے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے ہمیں اس کا جو بورڈ کا میجرمنٹ کرنا ہے وہاں سے آپ کو اچھی طرح سے سمجھایا گیا ہے کیونکہ وہ شپیشل ویڈیو اسی پر ہے تو ہم نے جتنا بھی ہمارا میجرمنٹ آیا تھا اس حساب سے ہم نشان لگائیں گے نشان لگانے کے بعد ہم جاگرہ آپ کے پاس ماربل کٹر ہے اس سے اگر جو ہاتھ والا گرینڈر ہے آپ کے پاس تو اس سے تو کاٹ سکتے ہو اس میں دوستو ہم بلیڈ میں تو لگاتا ہوں جو لوہا کاٹنے والا بلیڈ ہوتا ہے ڈسک ہوتی ہے وہ لگاتا ہوں میں تو اس سے کاٹتا ہوں پر کئی مستری گیا کرتے ہیں جو لکڑ والا ہے نا جس میں چھوٹے چھوٹے بیٹل لگے ہوتے ہیں وہ والا بلیڈ جوج کرتے ہیں لیکن میں جہاں بھی جوج کروں گا بوت کاٹنے کے لیے یہی جوج کرتا ہوں کیونکہ اس سے سپائی کافی اشیاء آتی ہے باقی کام کرنے کا اپنا اپنا طریقہ سب ہی کا ہے تو ہم نے پہلے ویڈت سوری ہائٹ کاٹی تھی اب ہم اس کی جو ویڈت ہے وہ کاٹ رہے ہیں یہ کام آپ کسی سکیچ سے بھی کر سکتے ہو پر میں نے ایک ایک بیٹ بنائی ہوئی ہے جہاں جو سنمیقے پر نشان لگاتے ہیں لکڑ والے مستری ان کے پاس بھی وہ سمان ہوتا ہے بیٹ بارا ایک شوٹا سا جگارڈ ہوتا ہے اس سے بھی آپ نشان لگا سکتے ہو بورڈ پر اور اس کے بعد ہم اس میں رپڑ لگائیں گے اس پر بھی ہم نے ایک ویڈیو بنا ڈالی ہے کیونکہ اگر ہم ہر ویڈیو میں ایک ایک چیز بتانے لگے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اس سے اشعہ ہے کہ آپ ایک ایک ویڈیو ہماری وہ دیکھ لو جس میں کہ ہم ہرابڑ لگاتے ہیں بورڈ کا سائج لیتے ہیں تو وہ ایک ویڈیو دیکھ کر ہی آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ ایک ویڈیو میں سمجھانا کافی مشکل ہو جاتا ہے ایک ایک چیز تو ہماری چینل کو آپ دیکھ سکتے ہو تقریبا تقریبا ہم اسی پر ہی ایک ایک ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے بعد ہم جو فریم ہم نے لگایا تھا وہ کھولنا پڑے گا ہمیں فریم کھول کر اس میں جو بورڈ میں ہرابڑ لگائی تھی وہ ہم اس میں لگائیں گے اس طرح سے اور جو ویڈتھ والی شیکشن ہے پیس ہے وہ لگا کر ہم اس کو فٹ کر دیں گے یہ دوستو وینڈو شیکشن ہے جس میں ہم یہ وینڈو بنا رہے ہیں ایک پونے دو پونے دو کلپ جو دور کے لیے شیکشن آتا ہے بڑے دور کے لیے اس میں بھی ہم وینڈو بنا سکتے ہیں تو یہ جو کابلے ہے اس میں نٹ بولٹ ہے یہ 28 سوٹ کے ہیں کم سے کم ڈیڑھ ڈنچ لمبے ہے اور جو میں ویلڈنگ کرتا ہوں سریعہ لے کر میں ویلڈنگ کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم ایک 28 سوٹ پانے سے اس کو ٹیڑھ کر دیں گے یہ جو پانہ ہے وہ یہ شپیشل آتا ہے یہ اگر آپ نے بھی لینا ہے تو اسے ہم بولیں گے کم بینڈ والا کم بینڈ والا پانہ بیار میں آم مل جاتا ہے ایک پھول بینڈ والا ہوتا ہے یہ کم بینڈ اسے جو بینڈ ہے اس کا بہت کم ہے تو اس کام میں یہ بہت ہی اشی طرح سے کام کرتا ہے یہ دیکھیں کیونکہ اس میں جگہ اتنی نہیں ہوتی کہ دوسرا پانہ اس میں آ سکے تو آپ بیار میں یہ شوٹے والا پانہ شوٹے بینڈ والا بول کر لے سکتے ہو تو دونوں سیڈ میں ہم یہ لگا کر اس کو ٹیٹ کر دیں گے کیونکہ یہ سریعہ آر پار بنایا گیا ہے اسی لیے کہ آپ کا جو دروازہ ہے وہ بہت مجبوط ہو جائے بیسے تو ہم کوئی بھی چاہے شوٹے سے شوٹے بینڈو بھی ہو اس میں بھی یہی لگاتے ہیں سریعہ ہی لگاتے ہیں اس کے بعد ہم دوستو اس کی گرجن کریں گے تو اس میں کیا ہے کہ سی ایس کے بیچ لگانے ہیں اس کے لیے یہ شپیشل ڈریل ہے جو اس کا برم ہے یہ شپیشل ہے گرجن کے لیے میڈ ان جوئیس سے ہے پر لدھیانہ سے یہ عام مل جاتا ہے تو ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ اس کا جو پیچ ہے سکریو ہے وہ کتنا سپائی سے لگے گا دیکھیں آپ دیکھنا کہ کتنا سپائی سے یہ پیچ لگتا ہے اس ڈریل سے گرجن کیا ہوا اس جو سکریو کو بولتے ہیں سی ایس کے میں اس پر ایک ویڈیو بنانا چاہتا ہوں اگر اس پر آپ کو کوئی ویڈیو چاہیے تو کمنٹ کر دینا کہ جس میں صرف میں سکریو ہی بتاؤں کہ کس طرح کی سکریو ہے کہاں کہاں لگتے ہیں اور اس کا نام کیا ہے نمبر کیا ہے یہ انیس چھے سی ایس کے ہیٹ ہے اس کا جو سی ایس کے انیس چھے انیس ایم ایم ایس کی لبائی اور چھے نمبر ہے اس کو اس طرح بولتے ہیں تو الگ جتنے بھی سکریو ہے اس کے نام ہے اس کے بعد ہم لگاتے ہیں اس کے کبجے ہنگ تو اس پر بھی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ کس طرح سے آپ نے کبجے ہنگ سے بغیرہ لگانے ہے تو میں بات کر رہا تھا سکریو کی کیونکہ سکریو ہر جگہ الگ الگ ٹیپ کے لگتے ہیں جیسے جہاں پر ہم اگر سکریو لگائیں گے تو جہاں پر لگے گا پین والا پی این پین اور نمبر ہوگا اس کا تیرہ آٹھ تیرہ ایم لمبا اور جو نمبر ہے اس کا آٹھ تو اس طرح سے کئی نمبروں میں آتے ہیں سکریو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پر میں ویڈیو بناؤوں اگر نہیں پتا تو میں کوشش کروں گا اس پر جلدی سے جلدی ویڈیو بناؤں اور جہاں جو ہم سکریو لگا رہے ہیں یہ ہے تیرہ آٹھ پین ہیڈ ہے جو اس کا سیر ہے وہ پین ہیڈ ہے پین پین تو جہاں پر ہم نے یہ لگا دی ہے ہمارے جو ہنگ بگرا ہے وہ complete ہے اب اس سے پہلے ہم ایک بار سکریو لگانے سے پہلے ایک بار وینڈو کو رکھ کر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پوری ہے کوئی پرابلم تو نہیں اگر آپ کام پورے دھیان سے کروگے تو آپ کو کوئی بھی ایسی پرابلم نہیں آئے گی کہ آپ کو بعد میں کہ ایک آدمی جو وینڈو ہے جہاں ڈور ہے اس کو پگڑے اور جو دوسرا آدمی ہے اسے صحیح دیکھ کر بلکل اوپر سے اور نیچے سے کہ جہاں پر کوئی زیادہ سپیس نہ رہے اس حساب سے سکریو لگائے کیونکہ بار بار سکریو لگانا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دوسری وینڈو اور چیک کر لی اوپر سے اور نیچے سے جو سپیس ہے بلکل سیم ہو اب یہ بیچ میں سپیس رہ گئی کیونکہ ہم نے دونوں وینڈو لگا دی ہے اس کے لیے آتی ہے یہ ٹی پتی تو یہ ہم لگاتے ہیں اس سے جو سپیس ہے وہ خاتم ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ہم یوش کرتے ہیں ایک سوٹ کی ریپٹ جو کے المینیم کی ریپٹ ہے مشین سے لگتی ہے اس کے کافی فیدے ہیں اس پر ہم بات کریں گے بعد میں کہ کیا کیا ریپٹ کے فیدے ہیں کیوں ہمیں ریپٹ لگانی چاہیے کہاں بند کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے صرف جو ٹاور بولٹ ہے جس کو چٹ نہیں بولتے ہیں جا ہینڈل ہے وہ رہ گئے ہیں اگر لوک لگانا ہے تو وہ الگ بات ہے تو بس اتنی ویڈیو تھی یہ ہماری جو المیرہ ہے یہ تیار ہو چکی ہے تو آشا کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی کچھ نہ کچھ سیکھ نے کو ملا ہوگا تو تھینک یو